اب کے بارے میں جو اے نام وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے والی تھی یہ یہ شریف لوگ اب بننا شروع ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر اس پلیٹ فارم سے میری کوشش ہوتی ہے کہ حقائق پر مبنی چیزیں عوام کو پنچاؤں اور ان کو بتاؤں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے جس طرح ہم نے پونزی سکیم کے تحت چلنے والی کمپنیز کے اوپر پروگرام کیے دیگر کئی پروگرام کیے لیکن آج جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک میرا ہوگا کہ تھانہ کورال پولیس کے جانب سے پندرہ جنوری دھوزار بائیس کو ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے قبضے کا دھنکیوں کا اور اس میں نامزد کیا جاتا ہے فرق کھوکر کو اس کے بھائی عمر کھوکر کو اور اس کے علاوہ دیگر جو ملزمان ہے چدری عثمان وغیر ہے لیکن اس مقدمے کی آج میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا کچھ وائس نوٹس مختلف سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتوں کہ پیر نصیر الدین گلانی انہوں نے ایک خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ لازمی نہیں کہ پیر کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا پیر ہو اسی طرح لازمی نہیں کہ مولوی کے گھر پیدا ہونے والا اس کا بیٹا مولوی ہو یا عالم ہو خیر یہ ایک وہ بات میرے ذہن میں آگی تو اسی طرح میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ لازمی نہیں کہ تاجی کھوکر کے گھر پیدا ہونے والا اس کا بیٹا فرق کھوکر قبضہ مافیا ہو لیکن پروگرام میں آپ کو تھوڑے سے اس مقدمے کے اوپر حقائق بتائیں گے یہاں پہ یہ بھی سوال ہے کہ فرق کھوکر اگر سچے ہیں تو وہ کیوں بھاگ گئے ہیں انہوں نے اس کیس کا سامنا کیوں نہیں کیا لیکن مزید اس پروگرام کے اوپر حقیقت ڈالنے جو میں پروگرام کر رہا ہوں اس میں جو تھانا قرال میں درج مقدمہ ہے اس کے مدین ہیں ڈاکٹر محمد افزل جو آپ نے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اورسیز پاکستانی ہے برطانیہ میں ڈاکٹر اور سرجن ہیں اور ان کی تین کنال ایک مرلا آرازی ترلائی خورد جو بھی غوری ٹون ہے وہاں پہ تھی تو اس زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے قبضہ کس نے کیا ہے اس میں میں نے جسے آپ کو بتایا کہ اس مقدمے میں فروغ خوکر کو عمر خوکر کو چودری اسمان وغیرہ کو نامزد کیا گیا ہے اور مقدمے میں جو دفعات لگائی گیا ہے پانچ سو چھے زمنٹو چار سو سنتالیس ایک سو اٹالیس ایک سو انچاس یہ ایک درج کیا گیا ہے مقدمہ اور اس کے بعد پولیس نے اسلامباد پولیس نے برکرفتاری دکھاتے ہوئے خوکر آؤس پر چھابا مارا لیکن خوکر برادران موقع پر نہ پائے گئے وہ فرار ہو چکے تھے اس کے بعد میں نے سوچا اس کیس کے اوپر کام کیا جائے آخر کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چیزیں وائرل ہو رہی تھی تو میرا انٹرسٹ بڑھا کے دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا حقیقت ہے کیا واقعی فروغ خوکر نے قبضہ کیا جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیر نصیر الدین صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ پیر کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا لازمی نہیں پیر ہو اسی طرح میں بھی یہ کہتا ہوں کہ قبضہ مافیا کے گھر پیدا ہونے والا اس کا بیٹا لازمی نہیں وہ قبضہ مافیا ہو خیر پروگرام آگے چلاتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ وائس نوٹ وائرل ہوئے اور وہ بتایا گیا ہے کہ وہ وائس نوٹ اس مقدمے کے جو مدعین ہیں ڈاکٹر محمد عفضل ان کے ہیں وہ چار مختلف وائس نوٹس ہیں وہ وائس نوٹ آپ سنیے اور اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مقدمہ کیا حقیقت پر مبنی درج ہوا یا اس میں جھوٹ ہے یا اس میں کچھ چیزیں چھپائے گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو اطلاع یہ بھی ہے کہ مبینہ طور پر قائمہ کمیٹی برائے داخلہ راجہ خورم نواز کی سرپرستی حاصل ہے اس مدعی کو اب اس میں کتنے صداقت ہے میں نے بہت کوشش کی اس مدعی سے اس کے فون نمبر پر رابطہ کر سکو لیکن ان کا نمبر نوٹ رسپوننگ بھی تھا نمبر بند تھا جس وجہ سے ان کا موقف نہ جان سکا میں جو سوشل میڈیا کے اوپر وائس نوٹس وائرل ہوئے ہیں پہلے میں آپ کو وائس نوٹس سنواتا ہوں اور پھر اس مقدمے کے متن میں جو چیزیں تحریر کی گئی ہیں اور اس میں کتنا جھول ہے واقعی اس مدعی کے پاس تین کنال ایک مرلے کی ارازی ہے اس نے جو ایف ای آر میں لکھا اس میں کہا میں نے ریجسٹری اور دیگر کاغذات لف کی ہیں لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ کہ ہر چیز کا نشانہ فرق خوکر کا کیوں بنایا جاتا ہے لیکن یہ وائس نوٹس سنیے پھر آگے چلتے ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جی اب یہ ان معاملات میں نہیں ہیں جو پہلے تھے نا ان کے بزرگوں کے اب ان معاملات میں نہیں ہیں اور یہ اچھی بات ہے وہ بھی کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ معاملات ہم تیہ کر لیں گے ابھی تھوڑا سا پھر انہوں نے یہ ایڈوائز دی کہ ایک درخواست دے دیں تو مجھے میں نے انہی کے مطابق کی چل رہا ہوں میں بس یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ان کو کہیں یار معاملات ہے ختم کریں کوئی کی بات ہے اور جو ان کی پیمنٹ بنتی ہے آگے انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا یار میں نے پلوٹ نہیں مجھے چاہیے مجھے آج کا جو مارکٹ ریٹ ہے تین کنال ایک مرلے کا وہ مجھے دے دیں وہ ساری ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں نیب نے چیک کی ہوئے سارا یہ معاملات پہلے بھی چیک ہو چکے ہیں زفر کے دور میں آپ سمپلی ان کو کہہ دیں دیکھیں بات ہمیں مختصر کرنی چاہیے ہم آگے پیچھے ساری ہم آپ مجھے جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے جتنا میں آپ کو جانتا ہوں آپ کے بزرگوں سے اور آپ کے دادا سے آپ کی دادی سے اور ہمارے بزرگوں کے جو آپس میں ہے وہ ایک ہی برادری ہے اب اس طرح ہے کہ اب آپ نے جو ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے تو یہ اس روش میں ہے ہی نہیں اب یہ تو سارے ٹھیک ہے بزنس کر رہے ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں زمینوں کی لکافٹر کر رہے ہیں اور ان چیزوں میں وہ تو کہہ رہے تھے کہ جب بھی پڑھیں گے تو یہ ان کو پرابلم ہی ہوگی کیونکہ وہ پھر پتہ ہے یہ اس ملک میں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی اوپر کام کا نزلہ گر جاتا ہے لیکن آپ کے بارے میں جو اچھی رپورٹ تھی مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلو یار لوگوں کے جو پہلے معاملات ہوئے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے والی تھی یہ شریف لوگ اب بننا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے وردین کی ان پہ نقشے قدم پہ نہیں چل رہے ہیں جو سب کے لیے اچھا ہے یہ آئی اسے کی رپورٹ آج کی ہے یعنی ان دنوں کی ہے کہ جناب انہوں نے اس کو آگے فرنٹ پہ کیا ہے تاکہ اب ان کا نام نہ آئے اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ انہوں نے کہا ہے جی کہ اب یہ دینی بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں مولانا تارک جمیل اور یہ اور وہ سارا انہوں نے اس کو بھی بلاتے ہیں تو ٹھیک ہے بزرگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن بچے جو ہیں نا وہ سجھے رستے پہ آ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے علاقے کے لیے بھی اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بھی اچھی بات ہے بس ان کو سمپلی یہ کہیں ہم اس میں تو زیادہ نہیں جاتے انہیں کہہ دیں کہ یار دیکھیں آپ اپنا سر رسوخی استعمال کر کے باقی چلیں میں آپ کی جو بھی کہتے ہیں اپنی جگہ لیکن آپ ان کو سر رسوخ کریں استعمال کر کے انہیں کہیں کہ یار بات سنو یہ معاملات ان کے ساتھ تیہ کریں ایک چوبیس گھنٹے کی بھی بات نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے تو یہ ہوا ہے جی تو اب آپ سمپلی ان کو یہ کہیں یار معاملات تیہ کر دیں اور بات ختم ہو جاتی ہے یہ کل ہی ختم ہو جاتی ہے میں نے کہا یہ ابھی میں نے وہاں جگہ نہیں لینی مجھے میں نے وہاں ہمارا پروجیکٹ تو کسی اور جگہ ہے تو ادھر یہ ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ ہمیں جو مارکٹ ریٹ ہے نا اتین کنال ایک مر لے ہے وہ مارکٹ ریٹ ہمیں پے کر دیں ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں پھر وہ انہوں نے ٹائم میرے خیال میں اپریل کی بات ہے آج تک تو وہ پھر ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول وہ کرتے رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا گھوری ٹاؤن تو آپ کے والد صاحب نہیں بنایا ہے سارا کچھ کیا ہے اور پھر مجھے پھر انہوں نے کہا مجھے جو ایڈوائز دی گئی تھی کہ بھئی آپ جنہوں نے گھوری ٹاؤن شروع کیا تھا میں آپ کو بتاؤں کہ آئیس آئی کے سینئر آفسرز نے بھی کہا ہے کہ آپ نومینیٹ کریں ان کو تو ہم جو ہے آپ کی جگہ یہ ابھی مسئلہ آپ کا لو جب ہے تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جنرلودی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے کیوں نہیں یہ لوگ دیتے وعدہ کر کے کہ ہم دیتے ہیں آپ کو اور پھر نہیں دیتے تو یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس کے بیک گراؤنڈ ہے اب آپ ان کو کہیں انسٹرکشن دیں کہ بھئی دیکھیں معاملات ان کے ساتھ تیہ کریں اور بات ختم کریں اور کیس کلے واپس ہو سکتا جی تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھے اس میں آپ غور کریں تو اس میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے فرق خوکر کے بزرگوں کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ شریف بننا شروع ہو چکے ہیں والدین کے والد کے نقش قدم پر نہیں چل رہے اور اس کے لیوہ سب سے اہم بات جو اس وائس نوٹ میں ہے وہ اگر آپ غور کریں تو اس وائس نوٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایڈوائز کیا گیا تھا کس کی جانب سے ایڈوائز کیا گیا تھا کیا جس طرح میں کہہ رہا ہوں کوئے مبینہ طور پر راجہ خورم نواز کی اس میں مداخلت ہے یا کسی اور سیاتی شخصیت کی مداخلت ہے یا کسی ادارے کی مداخلت ہے لیکن جو درخواست انہوں نے آئی اسلام آباد کو دی تھی اس کے بعد مقدمہ درج ہوا اب یہاں پہ کئی سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ اس مدعی مقدمہ کو کس نے ایڈوائز کیا تھا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کسی کی ایڈوائز پر مقدمہ درج ہوا اور آپ کو نامزد کیا گیا ہماری ٹیبل ٹاک کروا دیں یہ وائس نوٹ میں واضح الفاظ ہیں لیکن اس کے جو مقدمہ ہے اس مقدمے کے مطن میں اگر آپ ذرا غور کریں تو اس میں یہ مدعی مقدمہ یہ کہتا ہے کہ ترلائی خرد میں میری زمین تھی ڈاکٹر محمد افضل یہ مدعی فرماتے ہیں جو پسران تاجی امتیاز ہو کر فرق ہو کر اور عمر ہو کر چودری عبد الرحمان پسران علی اکبر چودری عثمان وغیرہ انچارج غوری ٹاؤن اسلام آباد سائل حزب زیل عرض پرواز ہے یہ ہے کہ سائل موزہ ترلائی خرد میں غوری ٹاؤن میں تین کنال ایک مرلے کا مالک ہے جو کہ خسرہ نمبر فلاں فلاں میں واقع ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ تفصیل ریجسٹری اور فرد لفع ہیں یہ کہ سائل کی ملکیتی درجہ بالا زمین مسہول علیہ نے غیر قلونی اور نجائز قبضہ کر لیا ہے سائل اورسیس پاکستانی اور برطانیہ میں بطور ڈاکٹر اور سرجن کا کام کرتا ہے برطانیہ کا شہری بھی یعنی کہ اس مدعی کے پاس دوری شہریت بھی ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ قبضہ زمین کے قبضے کا مطالبہ کیا لیکن جو مسہول علیہ نے انہیں زمین واپس کرنے کی بجائے سائل کو ڈرانا دمکانا شروع کر دیا دیگر آٹھ سے دس ناملوم افراد میری طرف کلیشن کوفے سیدھی کر کے مجھے جان سے مارنے کی دمکیاں دی سائل یوکی نیشنل ہیں ڈر کے مارے واپس لندن چلا گیا ان الزام علین بلا کو سیاسی سپورٹ حاصل ہے یہ وہ مقدمہ ہے کہ جس میں یہ مقدمہ کا مطن میں نے پڑھ کر اس لئے سنایا کہ اس میں سائل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ در اور خوف کی وجہ سے واپس یوکی چلے گئے تھے اب واپس دوبارہ آئے ہیں لیکن وہ اپنے وائس نوٹ میں یہ فرما رہے ہیں کسی کی ایڈوائز کے اوپر آپ کی اوپر مقدمہ درج کروایا جا رہا ہے مطلب ایڈوائز یہ ہے کہ آپ اثر وصوخ جس طرح اپنے مقدمہ کے مطن میں لکھ رہے ہے کہ آپ کو سیاسی سپورٹ حاصل ہے وہ تو ہر شخص کو پاکستانی کو پتا ہے کہ خوکر برادران جو ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں مصطفان واز خوکر یہ سینیٹر بھی رہے ہیں اور ان کی وابس کی پاکستان پی پلس پالی کے ساتھ ہے اب سیاسی سپورٹ کا الزام وہ تو خیر ہر شخص کو پتا ہے ہوئے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی اڈوائز پر مقدمہ درج ہوا تو شاید ان کو معلوم ہو کہ کس نے اس مدیعی کو اڈوائز کیا تھا کہ ان کے اوپر مقدمہ درج کروائے اور پھر میرا یہ بھی فرخ کوکر سے سوال ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حق اور کہ ایجی ایسن یونیس کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہے لیکن ہمارے اطلاعات یہ ہیں کہ ایجی اسلام بات کسی سے ذاتی رنجش نہیں رکھتے وہ تو کوئی بھی غیر قانونی کام کر رہو کیونکہ انہوں نے جب راول پنڈی میں بھی تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو آپ یہ وائس نوٹ لے پیش ہو جائیں بری زمانت کروائیں تاں کہ دودھ اور پانی ہو جائے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ